اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس مید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم آل اف یو ان کمپیٹر سائنس آلنین ڈیو سٹوڈنٹس ٹوٹے آور ٹاپک آف ڈسکشن از اوبجیکٹس آف اپریٹنگ سسٹم یعنی آج کس لیکچز میں ہم اپریٹنگ سسٹم کے ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کو ڈسکس کریں گے ہم نے لارچ لیکچز میں اس کو سٹیڈی کیا ہے اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے آج ہم اپریٹنگ سسٹم کے اوبجیکٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلا جو اوبجیکٹ ہے وہ ڈیکسٹوپ ہے اس کے بعد مائی کمپیوٹر ہے مائی کمپیوٹر کے بعد ری سائیکل بین ہے اور اس کے علاوہ مائی ڈاکومنٹ اور مائی نیٹورک پلیس وینڈو ایکسپورر کنٹرول پینل وینڈوز ہیں یہ جو دیفرنٹ اوبجیکٹس ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آج ان کو ہم وان بائی وان ڈسکس کریں گے ہمارے پاس جو سب سے پہلا اوبجیکٹ ہے وہ ڈیکسٹوپ ہوتا ہے ڈیکسٹوپ کیا ہے یہ سٹوڈنٹ ڈیکسٹوپ آپ کے سامنے یہ سکرین جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی سکرین کے اوپر یہ ڈیکسٹوپ ہے ڈیکسٹوپ ایک ورکنگ ایریا ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ وینڈوز آئیکنز مینیوز اور ڈائلر باکس ہوتا ہے اسے ڈیکسٹوپ کہا جاتا ہے ڈیکسٹوپ کسی بھی ونڈو کا ایک انٹرنگ پوائنٹ ہوتا ہے ڈیکسٹوپ ہوتا ہے جو آپ کو شو ہوتا ہے جب بھی آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں کلیر تو اسے ہم ڈیکسٹوپ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈیکسٹوپ کے اوپر ہمارے پاس ڈیفرنٹ مینیوز یا آپشنز موجود ہوتے ہیں اب جو نیکسٹ ہمارا اوبجیکٹ ہے وہ مائی کمپیوٹر ہے مائی کمپیوٹر کیا ہے مائی کمپیوٹر is a graphical representation of everything on computer یعنی graphical representation of different objects آپ کو اس میں نظر آئیں گے it is used to view different resources of computer the sources include drives like c, d and f drives تو یہ different drives کو دیکھنے کے لیے different files اور folders کو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور مائی کمپیوٹر کے بعد ہم جو نیکسٹ ہمارے پاس feature ہے وہ ہے recycle bin recycle bin کیا ہے کمپیوٹر کا ایک temporary storage area ہوتا ہے it is used to keep delete file مطلب جو file آپ delete کروگے وہ recycle bin میں store ہوگے for example ہم دیکھیں suppose میرے پاس ایک file ہے میں اس کو delete کرتا ہوں delete کرنے کے بعد آپ کی یہ جو file ہے وہ کہاں پہ جائے گی recycle bin کے folder میں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ یہاں سے دوبارہ اس کو restore کرنا چاہے تو آپ اس کو restore بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کی فائل دوبارہ آپ کے ڈیکسٹو پہ شور لیکن اگر آپ وہ file جو آپ کو recycle bin سے بھی delete کر دیں گے وہ دوبارہ پھر restore نہیں ہوتی recycle bin کے بعد ہمارے پاس جو next object ہے وہ ہے my documents my documents کیا ہے dear student my documents is a folder that is automatically created by windows during installation جو آپ نیٹ ورک کا پارڈ ہیں لیکن ہمارے کمپیٹر جو کہ نیٹ ورک کا پارڈ نہیں اس لیے یہاں پہ یہ شور نہیں کروا رہا ہے لیکن وہ کمپیٹر جو نیٹ ورک کا پارڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپیٹرز کو دیکھنے کے لیے آپ نیٹ ورک پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ کمپیٹرز شو ہو جائیں گے جو اس کے ساتھ connected ہے dear students نیٹ ورک کے بعد جو next ہمارے پاس object ہے وہ ہے window explorer بہت important most easily used اس کا بہت زیادہ use ہوتا ہے window explorer کیا ہے as a act file manager نہیں as a file manager کے طور پہ act کرتا ہے it is used to manage files and folders on computer it is an efficient way to locate and manage files on computer like different files document ہے music ہے pictures ہے videos ہے ڈیفرنٹ files آپ کو نظر آ رہی ہیں screen کے اوپر تو ان ڈیفرنٹ files کو manage کرنے کے لیے window explorer use ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا copy paste ورک کے options بھی اس میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد جو second next object ہے وہ ہے internet explorer internet explorer کیا ہوتا ہے یہ ایک browser ہے browser کے ایک ایسا software جو user کو internet کے ساتھ connect کرتا ہے یعنی اگر ہم نے computer use کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا internet explorer کو use کرنا پڑے گا یہ by default window کا part ہے جب آپ انہوں نے install کرتے ہیں تو internet explorer بھی آپ کے computer میں install ہو جاتا ہے اس کے بعد next most important object control panel control panel کیا ہوتا ہے control panel is the place to perform system management tasks it includes installing uninstalling new hardware device it also used to manage system resources through administrative tools it is used to share printer and setup data and time let's see دیکھیں پروگرمز کو اگر ہم نے install کرنا ہے یا uninstall کرنا ہے یا uninstall دیکھیں یہ different program ہے جو ہمارے system install ہے اگر ہم یہاں سے چاہیں تو ان کو uninstall بھی کر سکتے ہیں تو یہ uninstall کا فیچر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد جو control panel ہے آپ کو different system کی security کا فیچر پروائیڈ کر رہا ہے network اور internet hardware and sound controller users count اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں penis کو آپ theme change کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ time gara set کرنا تو آپ اپنا time gara اس پہ set کرتے ہیں تو یہ different features ہیں جو آپ کو control panel پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد جو last تمہارے پاس object ہے وہ start button کا ہے start button کیا ہوتا ہے dear students start button is used to access most of the program یعنی different programs کو access کرنے کے لئے use ہوتا ہے it is the use to perform following tasks مطلب یہ کون کون سے tasks دے رہا ہے for example اگر آپ نے کوئی document سرچ کرنا ہے آپ ادھر کچھ بھی لکھیں یہ آپ کو آپ کے document کو سرچ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سرچ بوکس اس میں ہوتا ہے document کی سرچ کے لئے اس کے علاوہ windows کی setting کو change کرنے کے لئے یہ در میں games میں آپ کو show کروا ہے اگر games آپ نے کیلئے وہ اس میں نظر آئیں گے pictures music اس کے علاوہ different menus آپ کو یہ پروائیڈ کرتا ہے start button dear student یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ desktop کیا ہوتا ہے اور desktop کے different features کو discuss کیا ان کے objects کو discuss کیا یہ different objects جو آج کے لکچر میں ہم نے study کیا ہے میں امید کرتا ہوں آج کے لیکچر کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج کے لیکچر آپ کے لئے ڈرسٹنگ رہا ہوگا اپنے feedback سے مجھے ضرور رکھا کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ آج کے لئے Rosy ڈگیڈو sake